سورة البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بحاض البلد یہ میں نے نہیں وضاحت کیا آپ کے سامنے یہ لا اقسمو کیوں ہے لا اقسمو لا اقسمو بیوم القیامة لا اقسمو بالنفس اللوامة فلا اقسمو بالشفق واللیل وما وصف یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں جیسے کہ انگریزی میں نے لیکن ہوتا کہ آئے انگریزی میں نے کے بعد قومہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ کر گیا یہ علیدہ ہے لیکن عربی میں یہ قومے وغیرہ ہیں نہیں تو لا اقسمو میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی کونسا شہر مکہ مکرمہ کیوں یہ ابھی بات نواز ہو جائے گی وَإِنْتَحِلُّمْ بِحَادِ الْبَلَدُ اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر یعنی یہ کہ ایک مختائے گا کہ اس شہر میں خونیزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے گویا کہ فتح بکہ کی دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونیزی ہوئی ہے محب کا مینیمم دل ہوئی تو ہے لیکن یہ کہ میرے نظریک وہ مفہوم نہیں مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ جھیل رہے ہیں دیکھئے ایک تو یہ شہر ہے بازی غیر زیدہ را جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی اس کے اوپر اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے زمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں اور تیسری قسم والد اور اولاد یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے اولاد کا پالنا پروان چرھانا پرورش کرنا کتنا پڑا بوجھ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا لقد خلقن الانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا ایوہ الانسان انکا قادہن الاربکا قدھن فملاقی تو میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا غالب کے جو دو اشار ہیں قید حیات و مند غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے محنت ہے مشقت ہے تکلیف ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کوفت ہے ہر شخص کے لیے بس ذرا ذرا ایسا فرق ہے کوئی ائر کرنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے ائر کرنڈیشن کمروں کے اندر مخبری گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے کوئی شخص ہے جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے مشقت ہے لقد خلقنا الانسانہ فی قبد یہاں کوئی بھی اس قبد سے اس مشقت سے مستثنہ نہیں ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موف سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا برحلہ آئے کہ ہم تو کمر آگے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مرنے کے بعد پھر خلے ہونا اللہ کے حضور میں جا کر اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا تو انسان کے لیے مشقت اور میند جو ہے اس کا مقدر ہے اس میں نے تو مشقت میں لے انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو ابو جہل کو دیکھو اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے کیا ستم ڈھاتے کیا بغاوتیں کرتے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا یہ اب ان کا کلچر ہے بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا دھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے حالات کر دیا میں نے کھانے کھلائے غریبوں کو کھلائے یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھے ان میں جو لوگ تھے اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ چاہتے ہوارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا نہیں نہیں انہیں کبھی جھوٹ نہیں بہتا پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا بدھو حاشم کا اور ہمارے خاندان کا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے اور خدمت ان کی خجاج کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائیں گے یہ صورت مجھے گوارہ نہیں جب دیبل اس جیو اس نے بالکل صحیح صحیح بات کہ جوڑا میں نہیں سمجھتا محمد کو سنگا لے سنگا کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے وہ بعد میں اسی وقت کے لئے موضوع ہے تو وہ صحیحی مارتے تھے میں نے اتنا مار حلاق کر دیا اتنا خرچ کیا اتنا غریبوں میں لٹایا کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے اگر تو واقعی تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لئے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے بیان کیوں کر رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم میں ہے علم نجھا لہو عینین کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ولسانم وشفتین اور زبان دی اور دو ہونٹ دی وحدینہ النجدین اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کی خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں وہ بھار ہوتے ہیں نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی ہو یہ جملی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے کس نے پڑھایا اس کو کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چیسو اور تمہارے ندود آ جائے گا تمہیں جوہز جا مل جائے گی یہ ہدایت ہے اللہ کی میں نے اس کہتے ہیں جملی ہدایت یہ ہدایت تو یہ کیا ہے بچہ اسے معلوم میری غذا کہاں ہے اس کے موں میں جاتا ہے ماں کا دون اور وہ اس کو پھر چوستا ہے پیتا کہیں سے سیکھ کر آیا ہے کوئی ٹرینم اس کو دی گئی ہے بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھئے لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا گھاٹی کونسی ہے بھئی وہ گھاٹی کونسی ہے فکو رقبہ کسی گردن کا چھڑا دینا آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو قہد کا عالم ہو اور عالمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گھردن کا ختم ہو رہا ہے پھر بھی کھانا کھلا ہے بھوکے کو یتیم انزاب مقربت اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے بتی جا ہے بھان جا ہے او مسکین انزامت لبا یا وہ محتاج جو بٹی میں رل رہا ہے سُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَبَةِ دیکھئے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا اب اچھی طرح سمجھ دیجئے اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے وہ اصل جو بریٹ لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے اس کو کھونو گے پھر گاڑی چلاو چلے گی گاڑی جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر کسی ادعاء حقوق کے اندر اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں اسے ایمان کی کہان نعمت نوحصر آئے گی ایمان لے بھی آئے گا اس آج میں تو منافق ہوگا سمجھنے میری بات کو اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں پاک نہیں ہوا تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا مومن پر نہیں بن سکتا صحیح معنی میں اس گندمی کو دور کرو جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا علمو ان اللہ یحیل ارد بعد موتہا قد بینا لکم العیات لال لکم تاخلون ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرض الحسنہ یضعف لہم ولہم اجون کریم والذین آمنوا باللہ ورسولی یہ منظر تے کر کے اگر ایمان لائے انسان تو غلائقہم الصدقون والشہداء وہ ان کے براتبِ عالیہ کھلے ہوئے ہیں ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی افتادِ تباہ و نزاج کے مطابق یہاں بھی وہی ہے پہلے یہ کام کیے ہو فلق تحباً عقبہ اگر اس گھاتی کو امور کر لے رگھاتی کونسی ہے زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا یا شورینی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بھیجڈالی ہے ایمان کا سمہ یہ زمین تیار ہو گئی ہے اب بھیجڈالی ہے سمہ کانا من اللذین آمنوا پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواصو بسبر و تواصو بالمرحمہ یہ مضمونیاں آگئے آئے والعصر انن الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا وعملوا صالحات و تواصو بالحق و تواصو بالسبر اور یہاں پہ ترتیب بگنی ہوئی ہے وہاں ایمان کے بعد عمل سالے یا عمل سالے کے بعد ایمان ہے وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالسبر ہے یہاں تواصی بالسبر پہلے ہے تواصی بالمرحمہ باد میں ہے تو اس میں تقامل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں وقت تیز سے ختم ہو رہا ہے سمہ کانا من اللذین آمنوا و تواصو بالسبر و تواصو بالبرامہ اگر اس گھاکی کو عمور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولائکہ ہم الصدیقون و الشہداء اندربین اولائکہ صحاب المیمنہ یہ ہوں گے میمنہ والے دہنے والے وہ دہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ بھی فاصحاب الیمین ماہ صحاب الیمین واصحاب الشمال ماہ صحاب الشمال فاصحابقون قلتم ازوازن صلاح تین گروہ میں تم تقسیم ہو جاؤ گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو عمال نامے دیے جائیں گے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو جو عمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے اولائکہ صحاب المیمنہ ویسے یمن کا نفذ آتا ہے خوشبختی کے لئے تو یہ خوشبخت لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے یہ رشت اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے یہ فوض اور فلاح تک پہنچ گئے واللزین کفروا بے آیاتنا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ہم اسحاب المشعبہ وہ ہوں گے کمبختی والے وہ ہوں گے شونی قسمت وہ ہم نے جو وہاں پہ پڑھا تھا یہ مشعبہ جو ہے یہ ہوں گے کمبختی والے ان پر آگ بند کر دی جائے گی یعنی ایک وہ ہے آگ جس کا باہر نکل رہے ہیں لپٹے نکل رہی ہیں یہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے ہیں گویا کہ جیسے نمبخت کہتے ہیں آپ پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موزی جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی تفیل ہمیں اصحاب جنت میں دعفیر فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم